میں ایک بڑی حیران کرنے والی چیز بتا رہا ہوں کورونا جاج کے لیے چین پر امریکہ کا دباو ایک بڑی خبر ذرا بریکنگ دکھایا اینٹری بھائی جو انہوں کی آئیے کورونا کی جاج کو لے کر چین پر بڑھ کے امریکی ودیش منتری چین دھنگ سے جاج نہیں کرنے دے رہا ہے اینٹری بلنکن نے کہا معاماری سے بچنا ہے تو کورونا کی تہہ تک جانا ضروری ہے بلنکن نے یہ بھی کہا کورونا کی جاج کو لے کر چین پر بڑھ کے امریکی ودیش منتری کچھ سوال ہیں جو کہ میں بعد میں بریکنگ کے ساتھ چلاوں گا فل فریم پر بریکنگ اور سوال دونوں ایک ساتھ دکھاؤں گا ذرا پلے کریں یہاں پر یہ انٹری بلنکن ایک طرف کہہ رہے ہیں دوسری طرف میرے کچھ سوال ہیں دیان سے دیکھیں آپ کیا بائیڈن پرشاسن ڈومیسٹک پولٹیکل پریشر کے چلتے چین پر کورونا جاج کے لیے دباو بنا رہا ہے کورونا جاج کے لیے چین پر امریکی امریکہ کا دباو کیا دکھاوا آئی ہم ایک سوال پوچھ رہے ہیں کیوں ڈومیسٹک پریشر بہت زیادہ ہے کیا نیکس چینج کریں کیا یہاں پر ڈبلو ایچو کی کورونا انویسٹیگیشن رپورٹ آنے کے دو مہینے بعد کیوں امریکہ کی نیند چھوٹی ہے نیکس چینج کریں اس کو یہاں پر پینٹیکن اور این آئی ایچ کا پیسہ وہان لیب میں لگ رہا تھا تو کیا امریکہ چین کی گتویدیو سے انجان رہ سکتا ہے یہ سب کو پتا ہے راہل بریکنگ اور گرافکس دونوں ایک ساتھ لے کے ہم سیدھے چلیں گے سکن سر سوال یہ ہے ایکا ایک امریکہ یہ پریشر ٹاکٹکس کیوں کر رہا ہے سب کچھ تو پتا تھا ان کو این آئی ایچ کا پیسہ لگا تھا پینٹیکن کا پیسہ لگا ہوا تھا سب کچھ پتا تھا اس کے بعد ایک دم سے یہ سب کیوں دیکھئے اس میں تو امریکہ میں سے کہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کنسسٹنٹ رہے ہیں کیونکہ شروع سے انہوں نے کہا کہ یہ چائنہ سے وائرس آیا ہے اور انکوائری ہو نہیں چاہیے جو بلندر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی کہ وہ ڈبلو ایچو سے انہوں نے باک آؤٹ کر دیا اور چین نے ڈبلو ایچو کو درہ دھمکا کے ضدائی ہے جو انویسٹیگیٹنگ ٹیم بنی اس میں سترے چائنیز اور سترے انٹرنیشنل ایکسپرٹ تھے تو وہ ڈبلو ایچو کو انہیں نیوٹرلائز کر دیا اور دیکھئے جب یہ ڈبلو ایچو کی ریپورٹ آئی تھی آپ کو یاد ہوگا اس کے ایک دو دن بعد ہی چودے دیشوں نے ڈبلو ایچو کا جو کنکیوزن تھا ریپورٹ کا کہ یہ مین میڈ وائرس نہیں لگتا ہے اس کو کوششن کیا تھا تو یہ نہیں ہے کہ بائیڈن صاحب ابھی جگہ ہیں یہ مارچ اپریل میں ہی چودے دیشوں نے مل کر اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ بھارت نے اس کوششن میں سائن نہیں کیا جبکہ کوریا آسٹریلیا جاپان اور سب دیشوں نے چودے دیشوں نے اس کو question کیا ڈبلو ایچو کی ریپورٹ کو بھارت کی کیوں ہماری ہمت نہیں ہوئی کہ ہم بھی اس کو سائن کرتے اور چین کو question کرتے یہ میرے لیے بڑے دکھ کی بات ہے اب جو بائیڈن صاحب کہہ رہے ہیں وہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں پر میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ امریکہ کا stand consistent رہا ہے ٹرمپ کے سمیں بھی بائیڈن کے سمیں بھی اور جیسے ہی یہ ریپورٹ آئی تھی چودے دیشوں کے ساتھ مل کر امریکہ نے اس کو question لیکن سر میں آپ سے ایک چیز زیادہ چاہ رہا ہوں اور اس کو اب وہ آگے بڑھا رہے ہیں